موسیقی موسیقی چیرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے راشد حسین کو پاکستان کی حوالگی کو 22 جون کو ایک سال پورے ہوچ گئے ہیں پارٹی کی جانب سے آن لائن مہم چرائے جائے گی میں بلوچ سیاست کارکنوں تمام انسانی دوستوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس مہم میں برپور حصہ لیں حواران کے کہی علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جاریت جاری گیشکور کے بیشتر لوگوں کو پاکستانی فوج اپنی کیمپ لے جا کر ان سے مزدوری کرواتی ہے برمش یک جیتی کمیٹی شال کی جانب سے 21 جون کو شال میں سانیا دازن میں بلوچ کلسم کے قتل کے خلاب ایک اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے اب نیوز بلوٹن سے متعلق خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن راشد حسین کو متحدہ عرب امارات نے تمام عالمی قوانین کے خلاب ورزی کرتے ہوئے 22 جون سال 2019 کو غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیا تھا جس کے نو مہینے بعد ایک پاکستانی عدالت نے ریاستی ٹارچر سیل میں قید نوجوان کو مفرور قرار دے دیا حالانکہ اس کے تمام ثبوت موجود ہیں کہ راشد حسین کو ایک چارٹر تیارے کے ذریعے 22 جون کو دال بندن کے فوجی ائرپورٹ میں پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی کے تحریک سے وابستہ سیاسی و انسانی حقوق کے کارکن کے لیے پاکستان نے پر امن سیاسی سرگرمیوں کے لیے تمام راستی ناپید کر دیے ہیں سیاسی و انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں لا پتہ اور ہزاروں کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دی گئی ہیں بلوچستان میں قتل عام روزانہ کی بنیادوں پر جاری آپریشنوں کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں بلوچ سیاسی و انسانی حقوق کے کارکن اور ایکٹیویسٹ جلاوتنی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں امریکہ یورپ متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے اکثر ممالک میں بلوچ نوجوان بڑی تعداد میں جلاوتنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں بھی اپنے فرض سے غافل نہیں بلکہ بلوچستان کی مجموعی صورتحال پر آواز اٹھا رہے ہیں انہی نوجوانوں میں ایک راشد حسین ہے جو دوہزار سترہ کو دبائی منتقل ہوئے اور ایک نیجی کمپنی میں ملازم تھے جنہیں بائیس دسمبر سال دوہزار اٹھارہ کو امارتی خفیہ ادارے نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا سب سے پہلے متحدہ عرب امارات کی سرکار نے اپنے قوانین کی خلاف فرضی کر کے ایک بلوچ ایکٹویسٹ کو قانونی تقاضی پورا کیے بغیر حراست میں لے کر چھے مہینے تک اپنی تحویل میں رکھا جو چھے مہینے کے بعد غیر قانونی تحویل میں رکھنے کے بعد بائیس جون سال دوہزار اٹھارہ کو پاکستان کے حوالی کیا گیا راشد حسین کی پاکستان حوالگی کو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے بریکنگ نیوز کے طور پر خبر چلائی کہ چینی کانسل خانے پر حملے میں نامزد ملزم راشد حسین کو انٹرپول کے ذریعے متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے ہمیں بخوبی علم ہے کہ پاکستانی میڈیا ریاست کے مرضی و منشاہ کے بغیر ایک لفظ تک نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی چھاپ سکتے ہیں لیکن اسی سال سولہ اپریل کو کراچی کے انصداد دہشت گردی کے ایک عدالت نے راشد حسین کو مفرور قرار دے دیا حقیقت یہ ہے کہ جس وقت نامنہاد انصداد دہشت گردی کے عدالت نے راشد حسین کو مفرور قرار دے دیا اسی دوران راشد حسین کی خاندان دیگر لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاج کر رہی تھی انہوں نے کہا راشد حسین کی غیر قانونی گرفتاری اور پاکستان حوالگے انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کی ساری ہنگ خلاف ورزی ہے عالمی کنونشن کے آرٹیکل تین واضح کرتا ہے کہ کسی شخص کو ایک ایسے ملک واپس نہیں بھیجا جائے گا جہاں اسے تشدد کا نشانہ بننے یا اس کے قتل کیے جانے کا خدشہ ہو لیکن متحدہ عرب امارات نے عرب و بلوچ روایات اور عالمی کنونشنز کو بالا اطاق رکھ کر بلوچ انسانی حقوق کے کارکن کو غیر مشروط طور پر پاکستان کے حوالے کیا چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا راشد حسین کی پاکستان حوالگی کو بائیس جون کو ایک سال پورا ہوگا ان کا خاندان فوج و خفیہ ایجنسیوں کی ہاتھوں ہزاروں لاپتہ نوجوانوں کی لباہکین کی طرح درد و علم کا عملی نمونہ بن چکا ہے بائیس جون کو پارٹی کی جانب سے آن لائن مہم چلائی جائے گی میں بلوچ سیاسی کارکنوں تمام انسان دوستوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس مہم میں بھرپور حصہ لیں ہمیں اس امر کا ادراک کرنا چاہیے کہ جلاوطن سیاسی و انسانی حقوق کے کارکن ہمارے اجتماعی آواز بننے کے لیے جلاوطنی اختیار کر چکے ہیں راشد حسین کے خاندان نے اس جدجہد میں بے حد قربانیاں پیش کی ہیں آج ان کی بہادر والدہ اور بہن سمیت پوری خاندان درد و رنج میں مبتلا سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں ہمیں ہر اس انسان کی آواز بننا چاہیے جو پاکستان کے غیر قانونی اور غیر انسانی زندانوں میں تشدد سہ رہے ہیں اواران کے کئی علاقوں میں پاکستانی فوج کی جاریت جاری ہے آمدہ اطلاعات کے مطابق گشکور کے کئی علاقوں میں گزشتتین روت سے مسلسل لوگوں کو آرمی کیمپ حاضری دینے کیلئے بلانے کے ساتھ فوجی ٹرکوں میں بھر کر دن بھر کیمپ میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اواران کے علاقے گشکور کے بیشتر لوگوں کو پاکستانی فوج اپنی کیمپ لے جا کر ان سے مزدوری کراتی ہے قابض فوج اپنی کیمپ کی دیواروں سمیت نئے مورچوں کی تعمیر میں مقامی آبادی سے زبردستی کام لیا جا رہا ہے اور انہیں سخت تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے ادھر ظلہ اواران کے علاقے بزداد سے اطلاعات کے مطابق بزداد اور شیئر کنرہی میں پاکستانی فوج مقامی دو افراد کو پوری رات فوجی چوکیوں اور ان کے گرد مزدوری پر لگاتے ہیں کہ اگر کسی جانب کوئی لائٹ موٹر سائیکل آتے دیکھے تو فوراں مورچوں میں موجود فوجی اہلکاروں کو اطلاع دی جائیں اواران کے علاقے گشکور سے ایک بزرگ بلوچ نے بتایا کہ دن بھر یہ فوجی ہم سے مزدوری کرواتے ہیں اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اپنی زمین پر ہمیں غلام بنایا گیا ہے انہوں نے اپیل کی کہ انسانی حقوق کے ادارے یا میڈیا کے لوگ فوری طور پر ہمارے علاقوں کا دورہ کریں اور ہمیں فوجی اہلکاروں کی جبر سے بچایا جائے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سرمچاروں نے کل شام پانچ بجے کے وقت عبدوئی کے علاقے پٹک تاب کے مقام پہ واقعے فورسز کی چیک پوسٹ کے مورچے پہ موجود اہلکار کو اس نائپر سے نشانہ بنایا ترجمان نے کہا کہ مورچے پہ موجود فورسز کا اہلکار موقع پہ ہلاق ہوا ہمارے حملے قابض فورسز پہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کل دشت مزن بند پینسنگ گور کی مقام میں فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں فورسز چوکی پر معمور ایک اہلکار کو اس نائپر سے نشانہ بنا کر ہلاق کیا بی بگر بلوچ نے گزشتہ دنوں پنچگور میں ہلاق کیے گئے ریاستی ڈیتسکار کے کارندے شویب کے خاندان کی جانب سے پریس کانفرنس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ذمہ دار تنظیم کسی بھی بلوچ کو محض شک کی بنا پر کبھی بھی نشانہ نہیں بنائے گا شویب کے متعلق ہماری تنظیم کو دو سال قبل رپورٹ ملی تھے کہ وہ ریاستی انٹیلیجنس اداروں کے لیے بحیثیت مخبر کام کر رہا ہے اس دوران شویب کو اداروں کی جانب سے تین چار خفیہ کارندوں کی ایک ٹیم کی سربراہی سومتی گئی تھی جو بلوچ نوجوانوں کو اغوا کروانے سمیت کاروباری حضرات کو تنظیم کے نام پر بھتہ لینے میں ملوث پایا گیا اشتقات کے بعد ہی شویب کو نشانہ بنایا ہم واضح کرتے ہیں کہ شویب کی فیملی ہماری لیے قابل قدر ہے تنظیم نے اپنے سابقہ بیان میں بھی شویب کو مورد الالزام ٹھہرایا ہمارے نزدیک شویب کے عمال سے اس کی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بی بگر بلوچ نے کہا کہ ہماری اس طرح کی کاروائیاں آزاد بلوچستان کے قیام تک جاری رہیں گے بلوچ طلبہ لینس کی جانب سے آن لین کلاسز کے اجرا کے خلاف احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے خوزدار کراچی کوئٹا کے بعد بلوچ طلبہ الانس نے اسلام آباد میں بھوک ہرتالی کیمپ کا انعقاد کیا ہے جبکہ آج اسلام آباد میں طلبہ نے ایچی سی آفس کے سامنے احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ آن لین کلاسز کا اجرا بند کیا جائے جس کی وجہ سے ہزاروں طلبہ کی تعلیمی کریئر خطرے میں ہے طلبہ نے ایچی سی کے فیصلے کے خلاف شدید نعر بازی کی واضح رہے کہ بلوچ طلبہ الانس جو بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی اور مختلف طلبہ تنظیموں کا مشترکہ الانس نے ملک بھر میں آن لین کلاسز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا ہے طلبہ الانس کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان میں طلبہ کو جدید ٹیکنولوجی میں اثر نہیں ہے اس لئے ہزاروں طلبہ آن لین کلاسز لینے سے محروم ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ سروس کو بحال کیا جائے یا آن لین کلاسز کا اجراب بند کیا جائے برمش اکجہتی کمیٹی شال کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 21 جون کو شال میں سانہ دازن اور کلسم بلوچ کے قتل کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور پشتنخواہ میپ کے علاوہ دیگر سیاسی و مذہبی جماعتیں شرکت کریں گی برمش کمیٹی شال کے ذمہ داران نے بیان میں کہا کہ تمام انسان دوستوں، سوشل ایکٹویسٹوں اور طالبہ علموں سے میں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے شرکت کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کو انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں زرنبش مانیٹرنگ ڈیسک کو موصول اطلاعات کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت وفاقی حکومت سے راہ جدا کرنے کے بارے میں اپنے فیصلے کے اعلان کے ایک روز بعد پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوششی شروع ہو گئی ہیں تفصیلات کے مطابق بی ایم پی کی حکومت اتحاد چھوڑنے کے بعد پارٹی کے ساتھ حکومت کی طرف سے پہلا بازابتہ رابطہ سینٹ کے چیئرمند صادق سنجرانی نے بی ایم پی کے سربراہ سردار اخترمنگل سے ملاقات کی ذرائق کہنا ہے کہ سردار اخترمنگل کی حمایت کے لیے ایک بلوچ رہنما کی حیثیت سے صادق سنجرانی نے وزیر دفاع پرویس خٹک کی سربراہی میں ایک مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے انہیں ایک پیغام پہنچایا انہوں نے اخترمنگل کو یہ بھی بتایا کہ کمیٹی جلد ان سے ملاقات کرے گی جبکہ اس سلسلے میں بی ایم پی کے سربراہ سردار اخترمنگل کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں اور وہ اب کچھ نہیں کر سکتے بلوچستان کے تین مختلف احضران میں پیش آنے والے روڈ حادثات میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں دارالحکومت کوئیٹا مین دکی سے آنے والے ویگن اور رکشی میں تصادم کے نتیجے میں رکشی میں سوار شخص شدید زخمی ہو گیا ہے حادثے میں زخمی ہونے والی شخص کو سیول اسپیتال کچھلاک منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی مزید علاج جاری ہے دوسری واقعے میں ہب آر سی ڈی روڈ بریدہ کیمپ کے قریب کراچی سے پنجگور جانے والے مسافر کوچ نے موٹر سائیکل سوار دو افراد کا کچھل دیا جنہیں فوری طور پر مقامی اسپیتال منتقل کر دیا گیا در اسنا نصیر آباد خان کوٹ پولیس اسٹیشن کے ایریا گھوٹ میں کار گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں بلوچستان یونیورسٹی کے اسکینڈل میں ملویس افراد کے بحالی پہ سخت کے ریجسٹرار نے چیف سیکیورٹی آفیسر کے موجودگی میں کلیم مندخل کو حراسکی کے الزام میں چھاپا مار کر گرفتار کیا تھا جس کا ریجسٹرار بلوچستان یونیورسٹی خود کہیں بار اعتراف کر چکے ہیں بعد میں معتل کر کے کلیم مندخل کو شامل تفتیش کرنے کا ڈراما رچایا گیا اور کچھ دن قبل ریجسٹرار بلوچستان یونیورسٹی نے نہ صرف موصف کو بحال کیا بلکہ خاموشی سے کرونا ٹیم کا حصہ بھی بنا دیا گیا جس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارلہ سے سندھ کے شہر گوٹکی میں گوشت کی دکان میں دماکے میں دو رینجر سیلکار ہلاک ہو گئے مقامی پولیس کے مطابق دماکہ گوٹا مارکیٹ کے قریب گوشت کی دکان میں ہوا جہاں سے رینجر سیلکار روزانہ گوشت کریدہ کرتے تھے سینئر سپریڈنٹ پولیس ایس ایس پی پروک لنجر کے مطابق گوشت کی دکان میں دماکے کے پوری بعد علاقے کو گیرے میں لے لیا گیا اور پولیس کی باری نپری تائنات کر دی گئی دوسری جانب ایس آر اے ترجمان سوڈو سندھی نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں شہید نیاز لاشاری کو قومی سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوٹکی عملے میں رینجر کی ویگو گاڑی میں سوار رینجر ڈی ایس آر سمیت چار ایلکار ہلاک اور دو زکمی ہوئے ہیں ترجمان نے کہا کہ گوٹکی میں بم ڈسپوزل کی گاڑی پر عملے میں بم ڈسپوزل انچارج مارا گیا ہے دو زکمی ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کراچی لیاکتابات قیم پر کڑی رینجر کی گاڑی پر عملے میں دو رینجر سیلکار مارے گئے اور چار زکمی ہوئے ہیں ایس آر اے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ لڑکانہ چانڈا کا کالیج کے سامنے رینجر سچوکی پر کڑے ہلکاروں پر کیے گئے عملے میں ایک ہلکار مارا گیا اور دو شدید زکمی ہوئے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کزانہ کے اجلاس میں وفاقی سیکریٹری کی جانب سے بتایا گیا کہ گواد رپورٹ کے امور سے متعلق کنٹریکٹ کوپیا ہے اور اس کی تفصیلات عوامی سطح پر ظاہر نہیں کی جا سکتی رپورٹ کے مطابق سینٹر پارو کامد نائک کی سربرائی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کزانہ نے وفاقی سیکریٹری پرائے بحری امور رزوان احمد کو گوادر پری زون سے متعلق کنٹریکٹس اور سب کنٹریکٹس دیے جانے کے اوالے سے کنٹریکٹس کے کاپیاں اور متعلق دستاویزات پیش کرنے کا کہا تھا رزوان احمد نے جواب دیا تھا کہ دستاویزات کو سینٹ کمیٹی کے چیرمن کے ساتھ شائر نہیں کیا جا سکتا اور معاہدے کا ایک پیرا گراب پڑا جس میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے مندرجات کو کوپیہ رکھا جائے گا قیال رہے کہ حکومت کی جانب سے بل دوہزار بیس میں ٹیکس چوٹ آرڈینس شامل ہونے کے باعث یہ معاملہ گزشتہ تین روز سے سینٹ کمیٹی میں زیرے گوھر ہے یہ بل ایک مرتبہ توسی کے بعد قتم ہو گیا ہے جب سیکریٹری برائے بحری امور نے کہا کہ کنٹریکٹس کی کاپیاں شائر نہیں کی جا سکتی تو سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک کاشا رضا طلا محمود اور عطیق شیق نے غصے اور ناراضی کا اظہار کیا جس کے بعد چیئرمن سینٹ کمیٹی نے ان کیمرہ اجلاس کی تجویز دی جس میں کنٹریکٹس کی دستاویزات کی کاپیاں ایک گھنٹے کے لیے پیش کی جائیں گی اور پھر واپس جمع کر لی جائیں گی سینٹر عطیق شیق نے سیکریٹری برائے امور کو بتایا کہ وہ سینٹر کو حکم نہیں دے سکتے جس پر رضوان احمد نے جواب دیا کہ وہ چیئرمن کمیٹی کو آگا کر رہے تھے آکرکار سیکریٹری برائے امور کمیٹی ارکان کے ساتھ آئندہ منگل 23 جون کو کنٹریکٹس کی کاپیاں شیئر کرنے میں رضا مند ہو گئے انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس سے قبل صبح دس بجے کاپیاں شیئر کی جائیں گی اور اجلاس قتم ہونے کے پوراً بعد جمع کر لی جائیں گی پشاور مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے پیش کر دیا گیا کیبر پکتنکوہ اسیمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر کزانہ تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا کی معیشت پر منپی اثرات مرتب ہوئے مشکل آلات میں بھی تاریخی بجٹ پیش کر رہے ہیں صبحی وزیر کزانہ تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ سالانہ بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے 124 عرب روپے رکھے گئے ہیں جس سے اسپتالوں کی صورتحال بہتر اور عدویات کی کمی پوری کی جائے گی صبحی وزیر کزانہ نے کہا کہ کرونا کے باعث زیادہ بوجھ بڑے اسپتالوں پر آتا ہے روان مالی سال ہر شہری کو ایلتھ کارڈ جاری کیا جائے گا عدویات کی کریداری کے لیے چار عرب روپے کا بجٹ مقتص کیا گیا ہے صبحی وزیر کزانہ نے کہا کہ بجٹ میں امنے صحت کو ترجی دی ہے کیبر پکتنکوہ کا بجٹ ٹیکس پری امنے اکراجات میں کمی کی اور بہترین سرورسز کو ترجی دی ہے زرنبش میڈیا سیل کو موصول اطلاعات کے مطابق کردستان ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں کے ایک عملے کے نتیجے میں چار ترک پوجی ہلاک ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق کرد باغیوں نے عراق شام سرت کے قریب ترک پوجیوں پر گات لگا کر عملہ کیا گزشتہ روز ترک پوج کے سپیشل پورسز نے شمالی عراق میں کرد باغیوں کے قلاب پیزائی کاروائی کا آگاز کیا تھا یاد رہے کہ پی کے کے کا مرکزی دفتر شمالی عراق کے کندیل نامی پاروں میں ہے ترکی یورپی یونین اور امریکہ اس تنظیم کو دیشت کرد قرار دے چکی ہے انیس سو چوراسی میں شروع ہونے والے اس تنازے میں اب تک چالیس ہزار سے زائد اپراد ہلاک ہو چکے ہیں زرنبش میڈیا سیل کو موصول اطلاعات کے مطابق بھارت نے اپنی تینوں مسلح افواج کو آئی الٹ کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق آلیا دنوں بھارت اور چین کے مابین شروع ہونے والے تنازات میں بھارت کے بیس پوجیوں کی علاقت کے بعد چین کے ساتھ میجر جنرل سطح کے ہونے والی بات چیت ہوئی ہے جبکہ پلال ان بات چیت کا کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلا ہے بھارتی اور چینی پوجی افسروں کے درمیان گزشتہ دو روز میں آج یہ دوسری ملاقات ہوئی بھارتی میڈیا سے محصول اطلاعات کے مطابق اب تک دونوں ممالک اپنے اپنے موقع پر قائم ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے کہا تھا کہ بھارتی پوجیوں کا کون راہگا نہیں جائے گا بیل جی ایم کے مککین نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے وبا سے لڑنے کے لیے ویٹامین ڈی سپلیمنٹ ایک سستہ اور محبوس طریقہ ہو سکتا ہے گیر ملکی میڈیا کے مطابق مققین نے کہا ہے کہ ایسے شواید ملے ہیں کہ لوگوں میں سورج کی روشنی سے آسل ہونے والے گزائی جز کی کمی کرونا وائرس کے لیے بڑا رسک فیکٹر بن جاتی ہے سیت کے برطانوی سرکاری ادارے ان ایچ ایس نے برطانوی شہریوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ لاکڈاؤن کے دوران روزانہ دس مایکرو گرام کی دوب کی گزائیت لیں تاکہ آپ کے اڈیاں اور پٹے صحت مند رہیں تاہم ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کی کافی ثبوت مویسر نہیں ہیں کہ قوت مداپت کو بڑھانے والی گزائی اجزہ کرونا وائرس کے کترے کو کم کرتے ہیں اب بیل جی ایم کے سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ویٹامن ڈی سپلیمنٹ سالمگیر وبا کے دوران کرونا وائرس کے کترے کو کم کرنے کے لیے ایک سستی حکمت عملی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں بریسلس پری یونویسٹی کے ٹیم نے دیکھا کہ اسپتالوں میں کرونا وائرس کے زیر علاج ان مریضوں میں رسک پانچ گناہ زیادہ تھا جن میں دوپ والی ویٹامنٹ کی کمی تھی اب تک اسے بہت ساری تحقیقات کی جا چکی ہیں جن میں گزائی اجزہ اور کرونا کے انپکشز بیماری کے درمیان ربط تلاش کیا گیا ہے انڈونیشیا میں چپی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ اسپتالوں میں داکل 99 پیسد کرونا مریض جن میں ویٹامنڈی کی کمی تھی مر گئے تاہم ویٹامنڈی کی کمی والے مریضوں کی تعداد مجموعی کیسز کی تعداد کا صرف چار نکتہ ایک پیسد ہی تھے دیگر سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو ویٹامنڈی کی سطح ویسے بھی گر جاتی ہے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بر میں ایک عرب لوگوں میں ویٹامنڈی کی کمی ہے اسے صحت عامہ کا عالمی بوران میں کہا جاتا ہے اب سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاکڈان کی وجہ سے مہنوں تک گھروں میں محدود لوگوں میں ویٹامنڈی کی مزید کمی ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ہمارے آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے میرا بلوج کو اجازت دیجئے